السلام علیکم میں ہوں سمنہ کمال گزشتہ روز آصف علی زرداری نے بطور صدر اپنے عہدے کا حلف لیا اور آصف علی زرداری کو بطور سیویلین یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ ملکی تاریخ میں وہ واحد صدر ہیں جو کہ دوسری مرتبہ منتخب ہوئے ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جس نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی ہے وہ مائنس ون نتیجے کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین ہو اور اب میاں محمد نواز شریف اس صورتحال کا شکار ہے لیکن ان تمام تر معاملات میں ایک شخص کو ہم نے دیکھا ہے جو کہ محفوظ رہے ہیں جن کا نام ہے آصف علی زرداری جو کہ اس وقت صدر مملکت بھی ہے آصف علی زرداری کا نام اس وقت پہلی مرتبہ سامنے آیا جب نائنٹین ایٹی سیون میں ان کی شادی ظلفکار علی بھٹو کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو سے ہوئی اور اس کے اگلے ہی سال یعنی کہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں جب عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت حاصل کی اور محترمہ بینظیر بھٹو وزیراعظم منتخب ہوئی تو وہاں سے آصف علی زرداری کی سیاست مقدمات اور تنازات کا آغاز ہوا اور صدر بننے سے پہلے آصف علی زرداری بینظیر بھٹو کے دورے حکومت میں وزیر محولیات اور وزیر سرمایہ کاری بھی رہے لیکن نائنٹین نائنٹین میں جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی اور تمام اسملیہ تحلیل کر لی گئیں تو نائنٹین نائنٹین میں آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں اس وقت رہا کیا گیا جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی اتفاہ پھر سے ملک میں عام انتخابات ہوتے ہیں اور ان انتخابات میں پیپلز پارٹی ایک بار پھر سے باری اکثریت سے جیت جاتی ہے اور یوں محترمہ بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ ملک کی وزیراعظم منتخب ہوتی ہے لیکن پھر زرداری پر کئی مقدمات ہوتے ہیں اختیارات کا نجائز استعمال بدنوانی اقواہ کا اور اس طرح کے کئی مقدمات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ان سب میں سب سے بڑا جو ان پر الزام تھا وہ یہ تھا کہ مسٹر ٹین پرسنٹ کا الزام لگا جو کہ اب تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا لیکن 1996 میں جب آصف علی زرداری دبائی میں تھے اور دبائی سے وہ پاکستان آئے تو اگلے ہی دن محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی اور ایک دفعہ پھر سے آصف علی زرداری کو جیل کا سامنا کرنا پڑا اور یوں آصف علی زرداری ملک کے وہ پہلے سیاستدان ہوئے جنہوں نے لمبی جیل کاٹی لیکن پھر 2004 میں وہ باعزت تمام تر الزامات سے بری ہو گئے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے 2007 2007 میں لیاقت باغ میں خودکش بوم میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو جاتی ہیں جس کے بعد آصف علی زرداری پارٹی کی جو قیادت ہے وہ اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے کر دیتے ہیں اور تب بلاول زرداری کا نام تبدیل کر کے بلاول بھٹو زرداری رکھ دیا جاتا ہے اور یوں آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے تھے جبکہ پارٹی کی سربراہی بلاول بھٹو زرداری کر رہے تھے 2008 میں انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت کے ساتھ جیت جاتی ہے اور یوں آصف علی زرداری پہلی مرتبہ ملک کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں 2008 سے 2013 تک بطور صدر آصف علی زرداری نے کئی اہم کام بھی کیے جن میں سے اسملی کی موطلی سمیت تمام تر اختیارات پارلیمنٹ کے سپورٹ کیے گئے جبکہ اٹھاروی ترمیم کے تحت تمام صوبائی اسملیوں کی خودمختاری اور فاتہ اسلحات، آغاز حقوق بلوچستان، گلگت بلتستان کی خودمختاری اور صوبہ سرحد کو خیبر پختون خواہ کا نام دینا شامل ہے یہ تمام تر اقدامات انہوں نے بطور صدر کیے اور اب ایک مرتبہ پھر وہ بطور سیویلین کی تاریخ میں دوسری مرتبہ صدر منتخب ہو چکے ہیں اور اب ہم نے دیکھنا یہ کہ بطور صدر وہ کیا اہم اقدامات اس ملک کے لیے کرتے ہیں کیونکہ بھاری اکثریت کے ساتھ وہ اس دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں عوام کی کافی ساری امیدیں ہیں کہ اس دفعہ بھی عاصف علی زرداری ملک و قوم کے لیے کوئی بہتر اقدامات ہی اٹھائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا یہ وی لاغ اچھا لگا ہوگا اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا فیل وقت کے لیے دیجئے اجازت اللہ نکبان